اصل میں یہ یوپی کے یہ جو معاملہ ہے یہ ایک یوپی سرکار کے اور خاص کر اکھلیش جی کے اور نیتا جی کے سامنے ایک کافی پرابلم کھڑی کر دے گا کیونکہ دیکھئے وہ اس طرف ایک طرح سے تو وہ اپنے بیہار کے بعد اپنی چھوی اگلی الیکشن آنے کے لیے جو دوہزار سولہ میں سترہ میں جب بھی آ رہا ہے کہ اس کے لیے وہ چھوی بنا رہے ہیں کہ آنستی ہے ایڈ کیمپین چلا رہے ہیں اور ایک یوپی نیتا کی چھوی دکھا رہے ہیں کہ ہم ہماری الگ پہچان ہو مگر ان باتوں میں اگر یہ آئیں گی تو اس میں لگتا ہے کہ جیسے کہ کوئی کسی طرح کا آپچارک شاڑینتر ہے اور یہ ان کو چھوی نہیں دیتا کیونکہ ان کے خلاف کافی نندہ ہو رہی تھی کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا دو سال سے کہا ہوا تھا کہ یہاں پر لوگ کی نیوکتی ہو جانی چاہیے اور یہ دیلے کرتے رہے اور اس دیلے کے بیچ میں سپریم کورٹ نے اور نیوز پیپرز نے اور میڈیا نے بھی کافی ان کی الوٹسنا کیے کہ یہ جو اتنا ایمپورٹنٹ معاملہ ہے کیونکہ یہ انٹی کرپشن سے جڑا ہوا ہے یہ پوسٹ اور انٹی کرپشن ایک نیشنل ایشو بن چکا ہے جب سے کہ انہ آزاری کا مومن شروع ہوا تھا اور اب آپ دیکھیں گے کہ انٹی کرپشن کے معاملے میں اگر یہ یہ اگر کوئی دیری دکھائے اور اس میں اس میں آم اے ویلمیت ہوں تو آ اس میں لوگ سوسپشن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اس میں تو اکھلیش جی کو اور نیتا جی کو ان کو ایڈوائس کرنا چاہیے تھا اور انہیں کہ ان کے جو بھی سلاکار ہیں کہ اس میں ان کو دیری نہیں کرنی چاہیے اور یہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اور نام تھے جو شاید اس لسٹ میں بھیجے نہیں گئے تھے اب یہ دیکھنا پڑے گا یہ سچ ہے کہ نہیں کیونکہ ہمارے سوتروں کے کہنا یہ ہے کہ جسٹس چاندلچور جن کی بہت he's got a spotless reputation کہ وہ شاید جسٹس مرتضی کا بھی نام اس میں انکلوڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ بھی ایک بہت ہی قابل آدمی ہے جس کو اس بہت ہی important post کے لیے consider کیا جائے اب وہ شاید نہیں ہوا اور اس بات پہ بھی مجھے لگتا ہے کہ جسٹس اپنے جو یوپی کے چیف جسٹس ہے